السلام علیکم میں پیاری سی یوٹیوب کی فیملی جی کیا حال ہے ٹھیک ٹاک کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہو آباد رکھے تو جی مارشاللہ سے میں حاضر ہو گئی ہوں اپنی پیاری پیاری ماں و بینوں کے لیے پیاری پیاری ٹرک سینٹ ٹپس لے کے مارشاللہ ایسی ٹرک لائی ہوگی یقین جانے آپ کا پورا رمضان خیر خیریت خوشیوں کے ساتھ گزرے گا اور آپ آرامی آرام کریں گے عبادت کریں گی قرآن شیر پڑھیں گی ٹائم سے اور یہ ہے کہ بچے بھی خوش گھر والے بھی خوش اور گھر میں آپ کی تعریف واوا ہو جائے گی اور کچن کے بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو لے کے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور ویسے تو کچن کے کوئی بھی آپ کام کریں تو بسم اللہ سے سٹارٹ کریں اور جب تک آپ کرتے رہے تو آپ درودی شیر پڑھتے رہے یقین جانے آپ کے کام ایسے ہو جائیں گے منٹوں سیکنڈوں میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اتنے مزے کے ہو جائیں گے اور آپ کو مطلب ہے کبھی بھی آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ ہم میری انرجی ڈاؤن ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے کوئی پریشانی اور آپ کی روزی میں بھی برکت اور روزی رزق کے خزانے کھل جائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایسی چھوٹی چھوٹی ماشاء اللہ سے پیاری پیاری آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور اپنے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں ایسے چھوٹے بڑے چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہم جگار لگا کے ہماری اور پریشانیوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ا ایک خوشی بھی ملتی ہے کیونکہ پیسو کی بچت بھی ہوتی ہے ٹائم کی بچت ہوتی ہے ہمارے رمضان میں بہت ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ٹائم سے نبت بھی جاتے ہیں ہم گھر میں فری ہو کے تھوڑا سا اپنے بھی ٹائم دیتے ہیں اور گھر کے بھی کام سرانجام کر دیتے ہیں تو ماشاء اللہ پیاز، ٹیمارٹر، لسن، ادرک، ویجیٹیبل بہت ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم سٹور کر لیتے ہیں لیکن واحد پیاز ایسی ہے جس کو ہم سٹور نہیں کر سکتے اس کو ٹائم پہ ہی کاٹ کے رکھتے ہیں لیکن اس کے آپ کی پریشانی آج دور ہو جے گی ایک بوتل آپ کی پریشانی کو دور کرے گی آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری سسٹر ہماری بیٹی ایک بوتل سے کیا کرنے والی ہے پیاز کے ساتھ تو جی آج ایسا ہے کہ آپ کو بتاؤں گی نہ تو کبھی آپ نے سنا ہوگا نہ ہی دیکھا ہوگا لیکن جو ہمارے بڑے بڑے ہیں پہلے وہ ایسے ہی کرتے تھے اور پہلا سٹرپ تو بہت ہی مزے کا بہت ہی اچھا یہ میرا کپ ہے جو کہ بچوں کے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا ہاں جی بچوں گا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جتنا بھی کوئی چیز بھی آپ زیادہ سنبھالیں وہی چیز سب سے پہلے ٹوٹتی ہے لیکن کیا کریں بچے ہیں نہ سمجھے تو ٹوٹے کپ کے ساتھ آپ نے کیا جو گار کرنا ہے پیاری سی اچھی سی آپ نے ایک سوکس لے لینے نہیں ہے جو کہ سنگل ہو تو بھئی پھیکے اس کو سنبھال کے رکھیں اس کپ پہ آپ نے اچھے طریقے سے سوکس کو کور کر دینا ہے ہاں جی تو بھئی اس کو میں کی کیا بنانے والی اس کو میں پیارا سا آرگنائزر بنانے والی اس آرگنائزر کو آپ کیچن میں رکھ سکتے ہیں ڈریسنگ پہ سائیڈ ٹیبل سے اور آپ اس پر بھی لگا سکتے ہیں موٹی بھی لگا سکتے ہیں یا کوئی شائن بھی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو سیوک ڈیمو دے رہی ہوں اور اس میں اپنے چمچ کریں یا بچوں کی پینسل کوئی بھی چیز آپ ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے کہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور گھر میں آپ کی واوا ہوگی اور تعریفوں کے پل بن جائیں گے ماشاءاللہ جیسے کہ بھئی گلاس تو رمضان میں استعمال ہی استعمال ہوتے ہیں سہری افتاری میں اور روزمرہ میں بھی لیکن رمضان میں ہم خاص کر کے کروکری لے کر آتے ہیں تاکہ پانچ پانچ چھے چھے نہ ہو پورے ایک سیٹ ہو جائیں تو میں پورا سیٹ لے کر آئیتی ہیں لیکن سب سے بڑا دھونے کا مسئلہ ہے اس کو کیونکہ ڈیلی استعمال ہوتے ہیں اس کا رنگ بھی چینج ہو جاتا ہے اور ڈل ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمارا صحیح طریقے سے سپنج بھی نہیں جاتا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک سپنج لے لینا ہے ہاں جی ایک سپنج لے لینا ہے اس میں آپ نے فوک لگا دینی ہے اب آپ کے جگ گلاس جتنے بھی ایسی چیزیں ہیں بوٹلز ہیں اس میں آپ نے کوئی لکورٹ لگا دیں کوئی سابون لگا لیں لیمن بار لگا کے یقین جانے آپ کے جتنے بھی شیشے کے ہو چاہے پلاسٹک کے ہو چاہے پیتل کے ہو یا سٹیل کے ہو اس طریقے سے آپ یقین جانے جب آپ کریں گے تو جگ مگ آپ کے کراکری رگے گی چاہے پرانی سے پرانی ہو لوگ آپ سے پوچھیں گے ہاں جی کیا ٹرکی نیو لے کر آیا ہے تو آپ کہیں گے کہ بھئی نہیں میں نے گھر میں اس کو نیو بنایا ہے نا زبدستری اور جی آگے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر خوشوں کے ساتھ عید آنے والی ہے بچوں کی جتنی بھی گلاس پرانی ہیں بھئی نکال لیں کیونکہ آگے گرمی سٹارڈ ہو جگی سب سے پہلے بچے جب بزاروں میں جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے گلاسز لینی ہے تو ان سے چھپ کے نا آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے سرکر لے لینا ہے ہاں جی سرکر کے چند ڈراب لینے ہیں بھئی زیادہ گلہ آپ نے تیشیو پیپر کو نہیں کرنا کسی کپڑے یا کورٹن بے کر کے نا آپ نے جتنی بھی بچوں کی پرانی گلاسزیں بھئی نکال لیں ویسے تو آپ شیشے کی بھی جو آپ یوز کرتے ہیں نا روزمرہ کی آئس سائٹ کی جو ہوتی ہیں اسے بھی ساف کر سکتے ہیں اس میں سے اتنا کوئی گن نکلا ہے نا علاقہ یہ ڈراؤں میں پڑی ہوئی تھی اس کے باوجود یہ ایسے بلر سی ہو گئی تھی گندی سی ہو گئی تھی اور دیکھیں کتنی شائن آگئی جیسے کہ میں نیو بزار سی ابھی لے کر رہی ہوں بس یہ ساری گلاسز آپ نے نکال لی ہے اور بچوں کو عید والے دن صبح دینی ہے دیکھنا وہ کتنے خوشی خوشی پہنیں گے اس طرح سے آپ کے ٹائ کیچپ مائنیز اور ایملی کا کیچپ دوسرا فلانی کافی ساری ہمارے پاس آتے ہیں پاؤچ پیکٹس آتے ہیں اور بھئی ذرا سا اس میں تھوڑا سا رہ جاتا ہے ہم اگلے دن کہتے ہیں کہ بھئی نیو لے کر آئیں گے بھئی کوئی ایسا آپ نے سسٹم نہیں کرنا جو ذرا سی کوئی کیچپ ہو کوئی مائنیز ہو اس میں اینڈ ٹائم جو کترہ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ضائع نہیں دینا کسی فوق سے بیلنس یا نائف سے آپ نے اوپر تک اس کو پریس کر دینا ہے ہاں جی اور نی کیا کرنا ہے اس کو ایزی لی آپ نے ایک مزے کا جھگاڑ لگانا ہے بچے بھی بہت خوش ہوں گے کہ اتنا مینی پاؤچ ہے وہ شوک سے لیں گے اور سموسے پکوڑے چپس کے ساتھ کھائیں بھئی میں نے ٹیپ لے لی میرے پاس یہ چوڑی والی ٹیپ ہے اگر شیشہ ٹیپ ہے تو وہ بلکل بھی نہیں چپکے گی سنگل اس سانگے ڈبل آپ لے لیں تو دیکھیں ماشاء اللہ پاؤچو میرا اوپر تک فل ہو گیا آرام سے کیچپ بھی اوپر تک آجے گی نہ کہ آپ کو زور ازمائی کرنے پڑے گی افتاری کے ٹیم آرام سے نکالیں گے بچے بھی نکال سکتے ہیں بڑے بھی اور اس طریقے سے ہمارے پیسو کی بچت بھی ہوگی ہماری ٹائم کی بچت ہوگی اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور بھئی بعض گھروں میں یہی کہ رائتہ کم کھائی جاتا ہے کیچپ زیادہ کھائی جاتا ہے تو میں دونوں چیزیں دسترخان پر رکھتی ہوں اور جی جی ماشاء اللہ سے رمضان میں تو ہم نیلز کو کیا عام دنوں میں بھی بڑا نہیں ہونے دیتے اس سے جرہ سیم پیدا ہوتے ہیں گھر میں نہوسط ہوتی ہے کھانے پینے میں ظاہر بات ہے ہم آٹا و آٹا گنتے ہیں کھانا پکاتے ہیں اور نہ ہی بچوں کے بڑے ہونے دیتے ہیں نہ ہی اپنے لیکن ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں اس کو پھیکتے ہیں ڈس بین میں بھائی کبھی بھی آپ نے ڈس بین میں نیلز نہیں پھیکنے یہ آپ نے سوچ لینا ہے آپ کے گھر میں نہوسط اور بہت سی پریشانیاں آ جائیں گے آپ نے ہاتھوں سے اپنے گھر پریشانی لے کر آئیں گے آپ نے کہیں بھی نہیں پھیکنی آپ نے ٹیپ لے لینا ہے ہاں جی آپ نے اس طریقے سے چھوٹی والی ٹیپ لے کے نا کیا کرنا ہے آپ نے نیل کٹر کے دونوں طرف ابھی تو میں ایک طرف لگا رہی ہوں نا آپ نے دونوں طرف کر لینا ہے چاہے چھوٹے بچے جیسے آنکھ بچا کے نا خود ہی کٹنگ کرنے لگ دیتے ہیں اپنی نیلز کی ادھر ادھر گیرات دیتے ہیں بہت زیادہ نحوسط ہوتی ہے بیماری آتی ہمارے بڑے کہتے تھے کہ کبھی بھی نیلز بیٹ پہ یا سوفے پہ نہیں کٹیں نالی کے پاس یا کسی ایسی جگہ کے پاس جہاں سے آپ پانی سے اس کو بہا سکیں اب دیکھیں میں اس طریقے سے کٹنگ کر رہی ہوں نا تو جتنے بھی نیلز ہیں وہ ٹیپ کے اندر جا کے چپک جائیں گے نہ کہ ادھر ادھر گریں گے جمز ہوں گے اور نہ ہی نحوسط گھر میں ہوگی یہ آپ نے ٹرک لازمی کرنی ہے دیکھیں ٹیپ میں سارے نیلز چپک گئے ہیں اب چپک گئے ہیں نا آپ نے اس کو بین کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ڈزبین میں � بچائے کسی نالی جگہ میں بہا دیں نیل گھل کے نرم ہو کے پانی کے ساتھ چلے جائیں گے ہیں نا آپ نے لازمی کرنی ہے اور اپنے گھر میں خوشیاں لانی ہے اور جی جیسے کہ نیلز چھوڑی کینچیاں یہ بہت زیادہ ہمیں تنگ کرتی ہیں اور آج کل تو بزاروں میں کافی جگہ پہ نہیں ہو رہی اس کو تیز کرنے کی پہلے تو گلی بزاروں میں لوگ سیکلوں بھی پھرتے کہ تیز کرا لو تیز کرا لو اب نہیں ایسا سسٹم ہے ہمیں خود ہی کوئی جگار لگانا پڑت گھروں میں اور نہ ہی مرض سنتے ہیں ظاہر باتیں صبح کے گئے راتوں کو آتے ہیں آپ نے کوئی بھی سٹریپ لے لینا ہے یا ایسے کوئی میڈیسن کا کوئی بھی آپ نے پیکٹ لے لینا ہے کچھ بھی جو کہ ہارڈ ہو اسے آپ اپنے نیل کٹر چھوڑیاں کینچیاں سب چیزیں آپ خود ہی گھر میں جگار لگا کے جتنی بھی خواتین یہ صحیح کر سکتے ہیں اب آپ کو کسی کی منتوں کی ضرورت نہیں ہے ایسے کافی سارے آپ کے پاس سٹریپ ہوں گی سامال کے رکھیں جب بھی آپ کام آئیں گی نا کام کرنے کے لیے کچن میں یا کوئی کٹنگ کر رہی ہوں گی نیلز کاٹ رہی ہوں گی سارے اپنے ٹولز اور زہر شاپ کر کے آپ ڈراؤ میں رکھ دیں اور جب نکالیں گے آپ کو آسانی ہوگی گھر کے کام کاج میں بھی آپ خود ہی اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں کوئی بھی آسانی نہیں کرے گا اپنے کام اپنے آسان خود ہی بنا سکتے ہیں نہ کہ کوئی دوسرا بندہ اب دیکھیں جی باقی جو بچہ ہے اس کو میں سامال کے رکھ دوں گی اور اس کو بھی نیڈن کلین کر کے ڈراؤ میں رکھ دوں گی اب آپ کہہ رہوں گے بھئی پین کے ساتھ کیا رہا اس کی کیب کے ساتھ کیا رہا بھئی یہ ایسا جگار ہے نا کہ مجھے سب سے پہلے جو ٹنشن ہوتی ہے جب میں کوئی کام کرنے لگتی ہوں کہ بھئی اب ٹیپ کو میں کہاں سے دھونڈوں اب اس کو کہاں سے نکالوں اب یہ خراب ہو جائے گی فلانا ہے ڈمکانا بچے بھی کہتے ہیں ہم سے نہیں ہو رہا بھئی آپ کے پاس ایسا کوئی مارکر یہ پین اگر خراب ہے ب بھئی آپ ہی نے اس میں لگا دیا اور یہ اچھا خاصا جو مارکر تھا خراب نہیں دیکھیں نیب اس کے اندر ہے اور یہ خراب تھا میں نے اس کو بھی نہیں پھیکا یہ دیکھیں کتنا مزے کا پیارا سا چننہ منہ سا ہمارا سٹینڈ بھی بن گیا ہے کتنا خوبصورت بھئی جب بھی آپ کو اس کوش ٹیپ کی ضرورت ہوگی نا اس طریقے سے آپ نکالیں گی اور دوبارہ سے اس کا ایک اورگنائزر تیار کر لیں گی اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ جیسے ہی کہ بھئی رمضان میں اپنے لئے تو ہم کام کرت ہیں لیکن جیسے دعفتیں ہوتی ہیں کوئی آ رہا ہے یا کچھ تو ہمیں کلو کلو ڈیڈڈڈ کلو پیاس کاٹنے پڑتے ہیں پی کوڑوں کے لئے چاٹ کے لئے اور ہم کہتے ہیں بھئی یہ کام تو ہمیں کوئی بھی نہ دیں صرف ہمیں سیمپل فروٹ چاٹ کاٹنے کے لئے دے دیں کیونکہ روزہ ہوتا ہے تو گلے میں ناغ میں جلن سی ہو جاتی ہیں آنکوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں ہر کوئی پیاس سے بھاگ رہا ہوتا ہے تو بھئی چھوڑی کے بغیر راج آپ کو بہت زبدہ سٹریک بتانے والی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے بڑی سی بوٹل لینی ہاں جی بڑی سی بوٹل لیجیے گا اگر چھوٹی ہے تو دو لینے اگر ایک ہے تو ایک کی لینے کوئی سی وہ ٹینشن نہیں ہے کہ بھئی آپ ٹینشن میں پڑ جائے گی تھی بڑی بوٹل ہم کہاں سے لیں اور آپ اتنی بڑی بوٹل خراب کریں ہیں اس میں پانی بھر کے رکھیں بھئی اور آگے تو گرمیاں ہیں بوٹلے کام آنے والی ہیں بھئی میں اپلینی آسانی کے لیے ایک بوٹل استعمال کریں سکتی ہوں بڑی سی بوٹل میں نے لے لی تھی کافی ٹائم سے میں نے استعمال کے رکھی ہوئی تھی اور اس طرح کی کافی ساری اور بوٹلے جو میں نے استعمال کے رکھی ہیں پانی کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے ایک کلو دو کلو پیاز اس میں آرام سے آجے گی بہت زیادہ اس میں صاف ستری بھی رہے گی آپ بھی کہیں گے بھئی پیاز کو بوٹل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کسی چھنے میں ڈالیں کسی اورگنائزر میں ڈالیں بھئی یہ تنا پیارا س اورگنائزر میں نے بنایا تو ہے اب اس میں میں سائز پیاز ڈال دوں گی اس سے یہ ہوگا کہ بھئی پیاز بھی ڈال جائے گی اور آرام سے میرے کام بھی ہو جائیں گے میری ڈیڑھ کلو ایک کلو پیاز بھی آرام سے کٹ جائے گی مجھے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے میں کچن میں کروں گی اپنی پیاز کٹوں گی آپ بھی سوچ رہوں گے بھئی بوٹل میں پیاز بھر کے رکھ لیں اب کیسے کٹیں گی بھئی یہ جو پوری بوٹل ہے نا یہ میں فریزر میں رکھ دوں ہوں گی آدھا گھنٹہ پہلے اگر آپ نے جیسے کہ اگلے دن کٹ لیں تو آپ فریز میں رکھ لیں اگر آدھے گھنٹے کی آپ کو وہ ہے تو آپ فریزر میں رکھ لیں بھئی یہ دیکھیں میں نے کافی ساری چیزیں پہلے سے سٹور کر کے ٹیمارٹر کا پیوری بنا کے رکھی ہیں ایملی کی میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اور اور دو جو میں نے جا رہے ہیں وہ فریز کی سائٹ پہ رکھ دیئے نکال کے گرین چٹنی اور یہ دیکھیں چنے بھی میں نے بوائل کر کے شاپروں میں لگائے ہیں کافی سار ڈیوز بھی ہو گئے ہیں دیکھیں آپ کی کتنی سگڑ ہیں ماشاءاللہ سے اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سے سگڑ ہوں گی اور اس طریقے سے دیکھیں پیاز میں نے نکال لیا لیکن آپ کہوں گے بھئی چھوڑی کے بغیر لکھا ہوئے اور چھوڑی استعمال کے بھئی اوپر کی ہارٹ کی تو یہ سکین ہوتی ہے یہ تو کسی طریقے سے بھی نہیں ہٹے گی اور دیکھیں جو باقی ہے نا میں ہاتھ کی مدد سے اتاروں گی اور اتنی کوئی سوفٹ ہو گئی تھی اتنی اچھے اور جل جلد اتر کہ قدو کر سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو میں چارڈ بنانے والی ہوں نا اور جو میں پکوڑے بیسن والے بناوں گی تو آج یہ ہوگا کہ یہ جگار تو بہت ہی زبردست ہے آپ کے پاس ہے تو آپ نے لازمی کرنا ہے کافی ساری پیاز آپ کاٹ کے اس میں سٹور بھی کر سکتے ہیں زی بلوگ بیگ میں ڈال بھی سکتے ہیں یہ ایک بہت زبردست جگار ہے میری ماں بہنوں کے لیے اور جب میں یہ کر رہی تھی یہ کین جانا ہے نہیں میرے گلے میں نہیں میری ناک میں پیاز لگی نہیں میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھ بلکہ مجھے بہت مزا رہا تھا کہ دیکھیں زندگی میں پہلی بار میں اتنا اچھا کام کر رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا پیاز بھی کاٹنے میں دل کر رہا تھا کہ میں کاٹی چلی جاؤں کاٹی چلی جاؤں اور دیکھیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایسے چننے مونے سے بہت سے جگار ہیں جو میں آپ کو رمضان میں دوں گی لیکن چھوٹی سی گزارش رہتی ہے کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنے ہو زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کرنے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور آپ بہت کنجوسی کرتے ہیں سبسکرائب لائک شیئر کرنے میں اور کمنٹ کرنے میں اور مجھے آپ نے یہ بھی بتانے ہیں کون سی سٹی سے کنٹری سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس طرح میری حوصلہ اوزائی ہوگی آپ کی طرف سے پیار ہوگا گفت ہوگا اور مجھ میں اور انرجی روزے میں آگی اس ٹیم بھی میرا روزہ اور میرا گلہ خوشکوڑا ہے وائز آور کرنے میں صرف اپنی پیار پیاری ماں بہنوں کو بتانے میں تاکہ وہ بھی سیکھ ر ہوں تو بس یہ ہے کہ کافی ساری میں کارٹ لوں گی اور جتنی چیزیں اس کو دھو کے ریک میں لگا لوں گی تاکہ کل بھی کوئی کام ہو تو میں آرام سے کر سکوں تو یہی بات ہوتی ہے کہ ہم جتنی بھی ہاؤس وائفے اپنے خود آسانیہ پیدا کرتے ہیں اور اپنے ٹائم کی بچت کرتے ہیں پیسوں کو بچت کرتے ہیں اور کوئی سبزی فروٹ پھلو اس کو بھی ضائع ہونے سے وہ کرتے ہیں دریک کرتے ہیں اس طرح ہماری روزی میں برکت ہوتی ہے خوشحالی ہوتی ہے تو اجازہ چاہ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جب تک اللہ حافظ